بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر تمام مومنین نے وہ مسائب سنے ہوں گے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی یہ وہی خیمہ گاہ ہے تو مومنین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر امام حسین علیہ السلام ہمارے اہل سنت بھائی جو کی بہت ہی زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور مولا آب الفضلی لباس علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت خیمہ گاہ میں موجود ہیں جناب محمد علیم صاحب جو کہ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں اور اظہار محبت آپ ان کی خود زبانی سنیے کہ امام حسین علیہ السلام سے اور اہل بیت فنجتن پاک سے کتنی محبت ہے ہمارے علیم بھائی کو آپ تمام مومنین سنیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کربلا کیوں آئے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کتنی زیادہ اظہار محبت مولا سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے اور میری بیٹی بیمار تھی آپ کا نام کیا ہے محمد علیم محمد علیم نام ہے اہل سنت جماعت سے ہمارا تعلق ہے اور مولا حسین سے مجھے بہت ہی زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ آئے اگاؤں کی میں یہاں عراق زیارت کے لئے میں لکنو سے آ گیا مولا حباس صلی اللہ علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام یہاں پہ جتنے بھی ہیں مولا کے کنبے کے لوگ جو بھی ہیں سبھی کی زیارت کرنے کے لئے میں یہاں پہ آیا ہوں ماشاءاللہ یہاں آنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جنت میں آ گیا ہوں ماشاءاللہ آپ اچھا یہ بتائیں آپ ہمارے اہل سنت دعائی ہیں کیا آپ محرم میں کوئی لکنوں میں پروگرام کرتے ہیں یعنی کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں شیعہ اور سنی کے درمیان کی بتایا نہیں جا سکتا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ امان حسین علیہ السلام اسے محبت کرنے کے لئے کیا شیعہ ہونا ضروری ہے نہیں نہیں سیاہ ہونا ضروری نہیں ہے اور میرا جو بھی ہے پہلی محرم سے لنگر چلتا ہے اور جو کی بارہ محرم تک میں خود لنگر کرتا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ سلامت رہے مولا سلامت رکھے آپ کو اچھا اظہار محبت کس طریقے سے آپ امان حسین علیہ السلام سے پنجت 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 اس کے لئے میرے پاس سبت نہیں ہے میں کیسے کیا کہوں بس کہہ نہیں سکتا ہوں کیا اچھا کہ ہم امان حسین علیہ السلام سے صرف محبت کریں کیا اتنا کافی ہے یا ہم یہ بھی کریں کہ جنہوں نے اہل بایت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا ہے جنہوں نے پنجتن پاک کے اوپر ظلم کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی لانت وغیرہ کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیا خیال آتے ہیں کرنا چاہیے کیونکہ اہل بایت امان حسین علیہ السلام کے اوپر محرم میں جو آپ لنگر کرتے ہیں وہ لکھنوں میں کس طریقے سے کرتے ہیں کس ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں اب اس کے لئے تو میں آپ کو ویڈیو اس کی بھیجوں گا بنا کے ویسے تو پہلی محرم سے میرا جو ہے لنگر رہتا ہے اور بارہ محرم تک میں لنگر کرتا ہوں امام کا لنگر کرتا ہوں اور آٹھ محرم کو مولا عباس علیہ السلام کا لنگر رہتا ہے ہمارا میں ان کا لنگر کرتا ہوں اچھا ماشاءاللہ آپ اس وقت کربلا آئے ہوئے ہیں زیارت کے لئے اس جگہ کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں جہاں کے اوپر ابھی تک ہم روایتوں میں سنتے تھے مسائبوں میں سنتے تھے زاکروں سے سنتے تھے حافظوں سے سنتے تھے اپنے اپنے مولویوں سے سنتے تھے کہ ایمان حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی ہم اس جگہ کے اوپر موجود ہیں علیم بھائی تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کے اوپر یہاں آنے کے بعد بس مولا کی ہی یاد آ رہی ہے مولا کو ہی یاد کر رہے ہیں کیسا منجر کسی ہوگی یہاں پہ کس طریقے کا منجر کسی ہوگی اب ہم کیسے بیان کریں کیسے بیان کریں اچھا کیا آپ یہ بتانا چاہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یعنی ہن کے نام دوسرے شیعہ اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے درمیان دشمنی جو پھیلائی جا رہی ہے کیا آپ یہاں پہ کربلا آیا ہے کیا آپ نے یہاں کے اوپر کچھ ایسا منظر دیکھا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا ایسا یہاں تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم امام حسین اسلام میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جب سے آپ کربلا آئے ہیں نوٹ کیا ہوگا کہ جہاں کہ اوپر ہمارا اہل سنت جہاں کے اوپر شیعہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے اسی صف میں کھڑا ہو کہ ہمارا اہل سنت بھائی بھی نماز پڑھ جی جی بلکل بلکل پڑھ رہا ہے بلکل پڑھ رہا ہے تو ایسے جو یعنی اختلافات کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں یہ بلکل غلط ہیں یہاں پہ تو آنے کے بعد بلکل یہ ساری چیزے تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں آنے کے بعد جو جائرین آتا ہے وہ زیارت کے لیے جب آتا ہے تو یہاں پہ زیارت کیا وہ جہاں پہ پاتا ہے وہیں سجدے کر لیتا ہے رہنے والا ہوں جگور کا جگور کا رہنے والا ہوں بی بی ڈی کولیج کے آگے پڑھتا ہے جگور اور وہاں پہ اہل سنت جمعات سبھی مولا کا غم کافی زیادہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اب ہم کیا بتا سکتے ہیں اب اس کے لیے میرے پاس سبت نہیں ہے میں کیسے بیعا کروں اچھا ابھی تک آپ نے یہ سنا ہوگا حافظوں سے مولویوں سے عالم دین سے یہ سنا ہوگا کہ کربلا میں یہ یہ ظلم کیا گیا اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے پر ظلم کیا گیا اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور شہزاد علیہ اس گھر جو کی بول بھی نہیں سکتے تھے ان کو تیر سے ہرمولا نے شہید کیا آپ نے اس مقام کی بھی زیارت کی امام حسین کے بیٹے جناوی علیہ السلام جن کو برچی کے ذریعے شہید کیا گیا آپ نے ان کی زیارت کی ہے آپ نے ان کو دیکھا اس مقام کی زیارت کی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا میسے دینا چاہیں گے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہاں جو بھی چیزیں دیکھنی ہے میں نے دیکھنے کے بعد تو ایسا لگ رہا کی اب میری آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں جزاک اللہ خیرے جزا مولا سلامت رکھے اللہ سب کو سلامت رکھے مومنین آپ ذرا غور کریں تدبر کریں تفکر کریں دیکھئے امام حسین علیہ السلام کے اصل میں حقیقت میں چاہنے والے ایسے ہم نے ان سے صرف ایک ہی یہی سوال کیا تھا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک اپنے حافظوں سے اپنے عالموں سے یہ روایتیں سنیتی یہ مصاحب سنیتی کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے شہید کیا گیا شہزاد علیہ السلام کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ امام حسین ششما چھ مہین کے جنابی علیہ السلام جو کی بول بھی نہیں سکتے تھے ان کے لئے پانی مانگ رہے تھے لیکن پانی نہیں دیا گیا بلکہ شہزاد علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہمارے آلہ سنت بھائی سے جب ہم نے یہ سوال کیا تو وہ بے ساختہ رونے لگے اور یہی درس دینا چاہتے ہیں دیکھئے شیعہ اور سننی میں کبھی بھی اختلاف نہ کرئے آپ کربلا آئیں مولا کی زیارت کریں آکے اور دیکھیں آکے کہ کس طریقے سے ہمارے درمیان دشمنی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے اہل سنت حائی جناب محمد علیم صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کی چودہ ماسمین کے صدقے میں پنجتر پاک صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں تمام مشکلات کو آسان فرمائیں بہت کے محمد والے محمد کے صدقے میں اللہ آپ کی جان مال عزت عبرو کے حفاظت فرمائیں بہت کے محمد والے محمد کے صدقے میں اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور آپ جو بھی اپنی دلی حاجات لے کے کربلا زیارت کے لئے آئے ہیں اللہ آپ کی تمام دلی جائز حاجات کو قبول اور مقبول فرمائیں آمین یا رب العالمین اللہم اسولی علی محمد و آل محمد و اجل فرج ہم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مومنی التماس دعا